بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو یہ کمیز میں سے بچے ہوئے کپڑا ہے اس سے تین سے چار سال کی بچی کمیز بنانا بتاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کے میرے پاس کپڑے کے پیس ہے اس کا میں بیک سائٹ بناؤں گی اور یہ دو پیس ہیں میرے پاس اس میں میں فرنٹ بناؤں گی اس کا یہ میں نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیا اور یہ بھی ڈبل فولڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دو پیس ہیں میرے پاس اس کی لمبائی ایک کس انچ ہے شٹ کی لمبائی ویڈیو میں نہیں آئی تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک کس انچ اس کی لمبائی ہے اور یہ دیکھیں یہ سفید پٹی دیکھ رہی ہے اس کو ہمیں چھوڑ کر پھر ہمیں شوڑڈر کا نشان لگانا ہے یہ پانچ انچ پہ ہمیں شوڑڈر کا نشان لگانا ہے اور پانچ انچ پہ ہمیں آر مول کا نشان لگانا ہے اس طرح سے ہم یہ سیدھی لائن لگا لیں گے اور یہ چھ انچ پہ ہم چیسٹ کا نشان لگائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کی بلائی کر دیں گے یہ پانچ انچ پہ نشان لگا کر ہم اس کی کمر کا نشان لگائیں گے یہ میں نے چھ انچ پہ ہی لگایا ہے اس کو یہ دس انچ پہ ہم اس کی اپس کا نشان لگائیں گے یہ دیکھیں سات انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اور ادھر جب ہم انچ پہ ہم اس طرح سے نشان لگا دیں گے اس کی شوڑڈر کا اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ادھر سے میں نے اس لائی کے لیے کپڑا چھوڑ کر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ بیک سائیڈ کے نشان لگائیں گے ہم دو انچ چھوڑائی لیں گے اس کی اور دو انچ ہی میں اس کی لمبائی پہ اس کو راؤن شیپ میں نشان لگا رہی ہے یہ پرنٹ بھالے آر مولگ کی تھوڑی گیرائی دیں گے ہم اسے اس کی بھی پرنٹ کے نیک کی بھی ہم چھوڑائی دو ہی چھلیں گے اور اس کی لمبائی ہم تین ہی چھلیں گے اور اس طرح سے اس پر بھی نشان لگا لیں گے یہ بیک سائیڈ کے میں نے نیک کاٹ لیا ہے فرنٹ کا نیک میں نے ابھی نہیں کاٹا ہے یہ میں بات میں کاٹ ہوں گی اور یہ میرے پاس تاؤزر کا کپڑا ہے ہم یہ پٹی لگائیں گے تو دو انچ چھوڑی میں اس میں سے پٹی کاٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے پٹی کاٹ لیا ہے یہ دو پٹیاں مجھے کاٹنا ہے یہ یہ ادھر لگائیں گے ہم اس میں یہ کپڑا ہے اس میں سے میں اس کی سلسٹ بناؤں گی اور یہ کپڑا جو اضافی ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی سلسٹ کٹ لیا ہے یہ جو میں نے آپ کو پٹی کا دکھائی تھی کٹ کر یہ ہے ہم اس پہ اس طرح سے لگائیں گے یہ سی جی سائٹ سے ہم اس پہ پٹی رکھ کر سلائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس پہ سلائی کر لی ہے اب ہم اسے فولڈ کریں گے پھر ایک سلائی اور کریں گے یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کریں گے ہم اس پہ سلائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ پٹی پہ سلائی کر لی ہے اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے یہ اس میں بھی ہم پٹی لگائیں گے یہ پٹی ہم اُلٹی سائٹ سے لگائیں گے یہ اُلٹی سائٹ ہے اس کی ادھر سے ہم اس سے لگائیں گے اسے ہم فولڈ کریں گے تو پھر یہ سی جی سائٹ پہ آ جائے گے یہ دیکھیں میں نے یہ پٹی لگا لی ہے اور اس کو میں نے پھر ایس کر لیا ہے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب یہ میں نے اس کے ٹرائنگل بنانے ہیں تو یہ میں نے دو اِنچ چوڑی اور دو اِنچ لمبی پٹی لی ہے اس کو اس طرح ہم فولڈ کریں گے اور اس کو اس میں اس طرح رکھ کر یہ ہم نیک کا نیشان لگا لیں گے اس سے یہ نیک کی کٹنگ کریں گے ہم اس کو اس سے رکھ کر یہ اس طرح رکھ کر ہم سی لائے لگائیں گے اس میں یہ نیچے سے ہمیں اپن کرنا ہے تو ہم آٹھ انچ پر نیشان لگائیں گے نیچے سے فولڈ ہوگا تو یہ ساتھ انچ اس کا اپن رہے گا موسیقی یہ دیکھیں اس طرح رکھ کر ہم اس میں سی لائے لگائیں گے یہ ہم نے دیکھیں اس طرح سے اس ٹرائنگل اس میں لگا لیا ہے یہ دیکھیں دونوں طرح ہم نے پٹی لگا لیا ہے اور اس کو اس پہ رکھ کر ہم سی لائے کریں گے پہلے ہم اس کا نیک کٹ کر لیں گے اس طرح ہم نیشان لگائے پر اس کی کٹنگ کر لیں گے پہلے ہم اس کے نیک پر پٹی لگائیں گے یہ میں نے اولے پٹی کٹی لی ہے تو اس پہ پہلے ہم اس کی پٹی لگا کر لائے کریں گے بعد میں اس کو جوڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈبل پولڈ کر کے پٹی کو رکھا اس پہ اور اس پہ ہم سی لائے کریں گے اس میں ہم کٹ لگا لیں گے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور پٹی کو ہم سی سیدھا کریں گے اس پہ سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے پولڈ کر دیں گے اور اس پہ سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا نیک بنا لیا اب یہ بیک سائٹ کنیک ہے اس پہ بھی ہم نے یہ پٹی کٹ کی ہوئی ہے اس کو ڈبل پولڈ کر کے اس طرح رکھیں گے اور اس پہ سلائے لگائیں گے اس پہ سلائے لگائیں گے اس پٹی کو بھی ہم اس طرح پولڈ کر کے سلائے لگائیں گے اب ہم اس کے اوپر اس طرح رکھ کر اس کی سلائے لگائیں گے یہاں سے ہم دو ہی چھوڑیں گے کیونکہ ہم اس میں بٹن ٹیچ بٹن لگائیں گے کیونکہ بچوں کے نیک میں ٹھٹ بٹن لگائیں چاہیے کیونکہ یہ سر کے اندر آنے میں پریشانی ہوتی ہے بچوں کا پینانے میں پریشانی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے نشان لگائے تھا اس میں اوپن کرنے کے لیے اس طرح سے ہم ہی دل پکا کر لیں گے اس طرح سے ہم ہی دل پکا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دل سلائے لگائے لگائے اب ہم اس کے شولڈر جوڑیں گے یہ دونوں کو اس طرح رکھ کر ہم اس پر سلائے لگائیں گے اور اس طرح بھی دوسرے والے شولڈر پہ بھی ہم اس طرح سے سلائے لگائیں گے اس طرح بھی دوسرے والے شولڈر پہ بھی ہم اس طرح سے سلائے لگائیں گے یہ میرے پاس سلس ہے اس کی اس میں میں یہ لیس لگاؤں گی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ لیس ہم اس کے سلس میں لگائیں گے یہ اس کی سی جی سائٹ پہ ہم لیس لگائیں گے اور یہ پٹی کے ساتھ لگائیں گے یہ پٹی ہے جو ہم اس کے اوپر اس طرح رکھ کر اس پر سلائے کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے لیس لگا لی ہے اس کے آسکین میں اور دوسری والے آسکین بھی ہم اس طرح سے پیار کر لیں اب ہم اس کو اس طرح برابر کر کے اس میں کٹ کر نیشان لگائیں گے سینٹر میں اس کے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر نیشان لگا لیا اب ہم اسے کمیز کے ساتھ جوڑیں گے آپ بھی اپنی کمیز میں سے بچے ہوئے کپڑوں سے اس طرح سے چھوڑی بچیوں کے لیے کمیز تیار کر سکتے ہیں کمیز یا فروب بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے آسکین جوڑ لی ہے اب یہ دوسری سائٹ کی بھی میں جوڑ لوں گی اور اب ہم اس کے سائٹ کی سلائی لگائیں گے یہ ہم دونوں سائٹ کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کمیز تیار کر لی ہے اب ہم اس کے چاپ اس طرح سے فولڈ کریں گے اور نیچے سے بھی اس طرح سے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کمیز تیار کر لی ہے اور اس کے نیچے فرنٹ کے جسے پہ ہم نے لیس لگائی ہے دامن میں اس کے اور بیک سائٹ سادھا ہے اور یہ اس کے آسکینوں میں بھی ہم نے لیس لگائی ہے موسیقی موسیقی موسیقی